بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل ویورز سائی ہوپ فلکہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے ڈیر ویورز آج کی سیڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں ہوں کہ موسٹ آفتہ سے اس سنٹر ہیں یعنی جو تحصیل ہیں ان تحصیلوں میں جن جن سٹوڈن کو انٹرویو کے لیے کالز آ رہی ہیں ان کے مارکس کتنے تھے مکسیمم کتنے نمبر والے جو سٹوڈن ہیں ان کو انٹرویو کی کالز آ رہی ہیں کس نمبر سے کالز آ رہی ہیں باقی تمام طرح ڈیٹیل بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ لوگ کے کتنے نمبر ہونے چاہیے کہ آپ لوگ کو انٹرویو کی کالز آئے گی اور اس کے علاوہ فائنل میرٹ لسٹ کی فائنل میرٹ لسٹ کب لگے گی اس کے بعد کا فائنل پروسیجر کیا ہوگا اور آپ لوگ کی فائنل میرٹ لسٹ کب شو ہونے والی ہے تمام طرح ڈیٹیلز ون بئی ون کر کے آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں سو لیٹس سٹارٹر آور ٹوڈے ویڈیو فرسٹ اوال آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بے لیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اچھا دیو سٹوڈن ابھی تک جن سٹوڈن کو انٹرویو کی کالز آ رہی ہیں تو وہ میکسیمم جو جو سنٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں ڈی جی سنٹر کی اوکے ڈی جی سنٹر میں جو تھرٹی تھری ہے تھرٹی تھری والے سٹوڈن کو بھی ابھی تک انٹرویو کی کالز آئی ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کا جو میرٹ ہے وہ سب سے مینیمم جو لگا ہے وہ تھرٹی تھری نمبر پر لگا ہے آؤٹ آف سکسٹی میں سے اس سکسٹی میں بیس نمبر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ٹائپنگ کے ہیں چالیس نمبر آپ لوگ کے ریٹن کے ہیں ڈی جی سٹوڈن جن سٹوڈن کا بھی ٹیسٹ رہتا ہے تو وہ موسٹلی جو ہے وہ اپنا فوکس کریں کہ اس کے اوپر آپ نے سنٹر کے اوپر تو یہ آپ لوگ کے یہ جو سٹوڈن کے ان کا ٹیسٹ ہو رہے تو اس طرح یہ ٹوکن وغیرہ لے رہے ہیں یہ اس کی وہاں کی پکچر ہے ڈی جی سنٹر کے ایک سٹوڈن ہے جس کے تھری پوائنٹ سکس ٹو ایٹ جو ہے وہ ریٹن کے ٹائپنگ کے مارکس ہیں اس کے لئے ایم سی کیوزوں میں جو تھرٹی تھری مارکس ہیں تو اس کو بھی انٹرویو کے لئے کالز آئی ہے اچھا بات کریں تو ملتان سنٹر میں جو انٹرویو کے لئے کالز آ رہی ہے تو ان کا نمبر یہ ہے اس کے لئے اڈی سٹوڈن اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ سنٹر کا نام ڈسکس کر دیتا ہوں جن کو جہاں سے کالز آئی ہیں فرسٹ افال اگر ہم بات کریں بنو ڈسٹر کی تو سوری بنو تحصیل کی تو بنو جو تحصیل ہے اس میں جو لسٹ منیمum جو آپ لوگ کے مارکس لگے وہ تھرٹی تھری لگا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کل کوٹ ٹھیک ہے کل کوٹ کی اگر تو کل کوٹ میں تھرٹی فور والا جو لاسٹ سٹوڈن ہے اس کا مارکس لگا ہے یعنی تھرٹی فور نمبر والی سٹوڈن کو لسٹ انٹرویو کی کال آئی ہے دیرپور میں تھرٹی ٹو ہے دیرپور کا جو تحصیل ہے وہاں پر تھرٹی ٹو ہے بروالہ اگر بروالہ کی بات کی جائے تو بروالہ میں 31 جو ہے وہ سٹوڈن کا میرٹ لگایا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر پوسٹ ہی زیادہ تھی اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم ڈی جی خان کی تو ڈی جی خان میں جو ہے وہ 33 نمبر والے سٹوڈن کو لاسٹ جو ہے وہ اس لاسٹ ٹوڈن کو کالز آئی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم لکی مروت کی تو اللہ کی مروت میں ڈی جو سٹوڈن 34 نمبر والے جو سٹوڈن تھے ان کو انٹرویو کی کالز آئی ہیں تو اسی طرح ڈی جو سٹوڈن باقی بھی جو تحصیلیں باقی رہے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جیسے ہی کنفرم ان کی اپ ڈیٹس مجھے ملتی ہیں ان کے فائنل لسٹیں لگتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کی اپ ڈیٹس شیئر کر دوں گا اب بات کرتے ہیں کہ فائنلی سیلیکشن کی میرک لسٹ آپ لوگوں کو کہاں پر شو ہوگی اور فائنلی سیلیکشن کی میرک لسٹ کب تک لگے گی اچھا یہ سٹوڈن ان تمام سٹوڈن کو جن کو انٹرویو کی کالز آ جاتی ہیں ان کے انٹرویو ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر فائنلی ان کو انٹرویو کے لیے سیلیکشن کے بعد انٹرویو کی سیلیکشن کے بعد ان سٹوڈن کو فائنلی میرک لسٹ لگے گی تو فائنل میرک لسٹ میں جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹ کا نامز آ جائے گا جن کا انٹرویو ہو چکے ہے اور جن کو انٹرویو کے اندر سیلیکٹ کیا جا چکے تو اس انٹرویو کے بھی چالیس مارکس انڈیور سٹوڈنٹ ساٹھ مارکس آپ لوگ کے آرہیڈی ہو چکے ہیں ریٹن ٹیسٹ اور ٹائپنگ میں چالیس مارکس آپ لوگ کے انٹرویو کے ہیں ٹوٹل ون ہنڈرٹ مارکس ہوں گے ون ہنڈرٹ مارکس میں سے آپ لوگ کا میرک بنے گا جن جن سٹوڈنٹ کے نمبر ٹاپ پر ہوں گے انٹرویو میں اتنے خاص کچھ پوچھ کرتے نہیں کرتے لیکن انٹرویو میں جو جو چیزیں آپ لوگ کی جیج کی جاتی ہیں وہ آپ لوگ کا کانفیڈنس لیول جیج کی جاتا ہے آپ لوگ کے سائیکلوجی کے لیے آپ کے مائنڈ کو چک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کارڈنگ آپ لوگ کو چالیس میں سے مارکس دی جاتے ہیں اب جن سٹوڈنٹ کے آرڈی 33 34 مارکس ہیں آؤٹ آف سکسٹین میں سے اس کے بعد جو ہے نیکس جن سٹوڈنٹ کے چ جتنے مارکس آئیں گے تو وہ یہاں پر لگائے جائیں گے ٹھیک ہے چالیس میں سے اگر فارکزمپل کی سٹوڈنٹ کے آر ٹونٹی فائف مارکس ہے تو ان دونوں کو یہاں پر کاؤنٹ کیا جائے گا یہاں پر کاؤنٹ کر کے پھر میرٹ بنے گا ٹاپ ٹو بٹن جن سٹوڈنٹ کے مارکس زیادہ ہوں گے ان سٹوڈنٹ کو فائنلی سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور فائنلی سیلیکٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کی جو میرٹ لسٹ ہے وہ فائنلی میرٹ لسٹ ج جو ہے نادرہ کی اوفیشل ویب سائٹ کی اوپر آویزہ ہو جائے گی جس پر جس کو تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکیں گے اور یہ اس طرح کے ان کا فائنل پروسیجر ہوگا اور یہ سٹوڈنٹ جن سٹوڈنٹ کی فائنلی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ان سٹوڈنٹ کو جو ہے پھر وہ بلائے جاتا ہے بلانے کے بعد ان سٹوڈنٹ کو میڈیکلی فٹ اور جو ہے اگر آپ لوگ کے پاس ایکسپیرنس کا سرٹیفیکیٹ ہوگا جن سٹوڈن ان کو ان کی پریفرنس کی بینس پر رکھا جائے گا انٹرویو میں سیلیکٹ کیا جائے گا تو ان سٹوڈنٹ سے وہ ایکسپیرنس سرٹیفیکیٹ بھی مانگا جائے گا اور میڈیکلی ان کو فٹ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان لوگوں کا میڈیکل بھی کیا جائے گا تو یہ دونوں چیزیں تمام سٹوڈنٹ سے کی جائیں گی جن سٹوڈنٹ کی فائنلی سیلیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کی قارڈنگ ٹو کی تحصیل میں آپ لوگ کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہو جائے گی اور یہ جو پوسٹنگ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کو ریگلرلی لکھیں گے یہ اب ان کا پانچ سال کا کنٹریکٹ ہوتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ جب پانچ سال کا کنٹریکٹ ختم ہو جاتے پھر آپ لوگ کی جو سروسز کو دیکھا جاتا ہے آپ کی خدمات کو دیکھا جاتے ہیں آپ کی پرفارمس کو دیکھا جاتے ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ لوگ کو فردر ان کو یہاں سے جو ہے وہ مزید ٹائم مل جاتا ہے ایک یا دو سال کا اس کے بعد آپ لوگ کی یہاں پر گورن گورنمنٹ یعنی پکی جو بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فیل وقت یہ گورنمنٹ یا پرفیکٹ یا پرمنٹ جو بھی نہیں ہے اوپلی کہ آپ لوگوں کو تمام تر چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نیکے بان